اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی اے چینل ٹین ایمٹ میں ہوں زیر احمد ناظرین آج ہم نے عادل مراد صاحب کی اہلیہ وحید مراد صاحب کی بہو مریم رحیم صاحبہ کا انٹریو کیا ہے ہم نے ان سے کافی سارے سوالات پوچھے ہیں ہم نے ان کے ہزبنڈ کے حوالے سے ان کے شوہر کے حوالے سے عادل کے حوالے سے چیزیں پوچھی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں آپ دیکھئے گا اور پھر ان کے سوسر کے حوالے سے یعنی وحید مراد صاحب کے حوالے سے ہم جیسا ہے کہاں کا فرق ہے اور وحید مراد صاحب کی جو اہلیہ یعنی آج مراد کی والدہ اور مریم بی بی مریم صاحبہ کی جو ساس تھی وہ کیا کہتی تھی اپنے شوہر کو لے کے اور اپنے بیٹے کو لے کے وہ فرق کیا بتاتی تھی یہ بڑا دلچسپ ہے اور خود مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنے حوالے سے بھی مکمل طور پر بتایا یہ رشتہ کیسے ہوا تھا رینج مریج تھی یہ پسند کی شادی تھی اور ان کے والدین وحید مراد صاحب کو کتنا پسند کرتے تھے یہ سار ہی چیزیں جو ہیں بڑی دلچسپ ہیں اس کے علاوہ جو آدم وحید صاحب کے بچے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے دادا پہ کون ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے سنیے گا آپ کو بڑا اچھا لگے گا بڑا زبردست انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے جواب دیئے دیکھئے گا مریم رحیم صاحبہ کا انٹیویو جی اسلام علیکم مریم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے زی ایچ انڈیٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا میرے پاس بہت قویشنز ہیں آپ سے اپنے متعلق بھی اور آدل صاحب کے متعلق تو آف کورس اور ان کے ساتھ ساتھ پھر جو آپ کے سسر اور ہمارے پسندیدہ ہیرو وحید مراد صاحب کے حوالے سے لیکن شروع میں میں ظاہرہ کیونکہ آپ کا انٹو بہت کم ہے میں بنیادی چیزیں پہلے جاننا چاہ رہا ہوں شادی جو تھی یہ ارینج ہوئی تھی یا پسند کی شادی والیکم صاحب تھانکیو سو مچ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور میرا خال سے یہ بہت دیر سے پینڈنگ چلا رہا ہے جی جی بلککہ چل رہا تھا ٹائم کا ہمارا ڈیفرنس ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ تو کمنٹ بھی آنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ میں نے یہ نا اناؤنس کیا ہوا تھا بقائدہ تو میں نے کمنٹ آگئے کابل لیں گے جی ان کا انٹرو کاب ہوگا یہ وہ میں بھی بھی کافی دیر سے ویگ کر رہی تھی وہ اپنے ٹائم دیا والا تو پڑا سا میں نے کہا جلدی ہل دی آپ کو پتا ہے کافی چیزیں خود سے کرنی ہوتی ہے تو پہ میں کام میں لگ گئی تھی صاحب کا پہلا سوال ہے کہ جی شادی کیسے ہوئی ہوسی یہ سوال تو میں اس کا جواب بہت دوما دے چکی ہوں میرے خال سے آدل لوگ کو ریکین آتا ہے ہماری ارینج ہی ہے قسم کی کیونکہ آتل نے مجھے آتل کی امی کی دوست ہے وہ میری امی کی بیگ فینڈ ہے ان کے گھر پر دیکھا تھا پھر وہاں پہ شادی کی بات چکوئی تھی تو سچ کوئی لف ویب نہیں تھا ارینج ہی تھی اور یہ پتا تھا کہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہے یہ خود بھی آرٹسٹ ہیں اور ان کے والے سب بھی فیملی بیک گرونڈ پتا ہی ہوگا بلکل 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 وہ تو بعد میں پتا چلی گیا تھا ان کو بعد میں پتا چلیا اور جو آپ کے پیرنٹس تھے وہ تو یقینا جانتے ہوں گے وحید مہد صاحب کو بلکل ان کو کون نہیں جانتا ان کا ریاکشن کیا تھا آدل کے اوپر میں آتا ہوں میرے پیرنٹس دو ہیں وہ کافی لبرل ہیں ان کا ریاکشن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے خوش ہیں اس طرح سے اولاری بات ہے جب اتنی نون پگر اور اتنی رسپیکٹفل فیملی سے آپ کی بیٹی کو کوئی اس طرح سے پروپوس کر رہے تو ظاری بات اٹریکشن تو اچھا ہی ہونا چاہیے میشہ اور وہ کھا بھی اچھا ہی انہوں نے پہلے موویز وغیرہ دیکھی ہوئی تھی بلکل بلکل دیکھی ہوئی تھی ظاری بات ہے کہ میرے فادر کی جو ڈیٹ آو برث اور میرے فادر ان لوگ کی سیم یئر ہے تو وہ ایک ہی یئر میچ کرتا تھا تو اس کی وجہ سے ظاری بات ہے اب ایک ہی سال ہو تو آج کی جنریشن کو اتنا پتا ہے تو پھر تو ان کی ٹائم کی بات ہے وہ تو اور والدہ بھی کیونکہ ظاہرہ جو ہیرو تھے وہ تو عورتوں میں بھی خاصے مشہور تھے اس وقت والدہ بھی جی بلکل یہ بات تو بلکل ان کا ریکشن بہت اچھا تھا دیکھیں تھوڑا سا فرق یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جب ہم فلم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں اگنم سے آتا ہے اگنم سے ایک پوز آ جاتا ہے بٹ یہاں پہ جب عادل کی فیملی کی اور میرے جو فادر ان لوگ کی بات ہوتی ہے تو وہ پوز نہیں آتا کیونکہ بہت فرق ہے کیونکہ ایک جو بیک گراؤن کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پڑی لکھی فیملی اور ایک خاندان کا نام اگر فلمی دنیا سے خٹ کے بات کریں جی جی تو وہ چیز تو سب کے ذہن میں تھی ہی تو اس لئے وہ جو پوز تھا وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا ٹھیک ہے اور اچھا میں ذرا عادل صاحب پہ آتا ہوں بعد میں فادر انلاع کے حوالے سے میں کوئسٹن پوچھوں گا میں مطلب جتنے بھی ان کو بولتے ہوئے جن لوگوں سنا خاص طور پہ ایک ڈیڑھ سال پہلے ایک اپیسوڈ بھی ہوئی تھی جس میں ایک ٹی وی آنکر اور ان کے والد صاحب جو کہ وحیمہ صاحب کے کلیگ بھی رہے ہیں انہوں نے کوئی چیز تنا کی باتیں کی تھی جس کے اپنے ریاکشن بہت آیا تھا وحیمہ صاحب کے فین کی طرف سے اچھا جو عادل صاحب ہیں وہ بڑے نپے تلیل انداز سے بولتے ہیں اور بڑے نفیس ہیں تو کیا یہ اصل میں بھی ایسے ہی ہیں جی بالکل ایسے ہیں بالکل ایسے ہیں ہاں جی بالکل کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں اور مطلب کسی کی لائف منٹر فیر نہیں کرتے ہیں علاقے بہت خال سے جس سرن کا تعلق ہے انڈسٹری سے اس میں لوگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بڑے آرل کا جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے وہ کبھی کسی کے داخل نہیں دیں گے انلس انٹل کوئی بہت پرسنل اٹیک نہیں کرے اور جب وہ بات جواب بھی دیتے ہیں تو وہ ایک باؤنڈریز کے اندر رہے گا جواب دیتے ہیں یہ بات یہ لوگ جو ہوتے ہیں جب اتنا کوئی ہو تو پھر وہ بہت زیادہ اپنی باؤنڈریز کر جاتے ہیں تو وہ آرل ایک وہ کہتا ہے نا تمیز کے دائرے میں رہے کے جواب دینا تاکہ میرے خالصہ سکی بات کی زیادہ سمجھاتی ہے لوگوں کو جب آپ اس طرح جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں بالکل زیادہ وہ چیز زیادہ ہٹ کرتی آپ لوگ اور یہ بھابی مجھے بتائیے گا کہ عرصہ کتنے برس بھی دو گئے ہیں شادی کو میری شادی کو ایٹنگ سال پورے ہو گیا انیس سوہ سال سٹارٹ ہو چکا ہے انیس سوہ سال چل رہا ہے انیس سوہ سال اور آپ کا جی جی بتائیے جی بتائیں مجھے میں کہتا ہے اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ اتنے سال گزر گئے اللہ کا شکر ہے ٹائم اتنا اچھا گزرنے کے مجھے فیل نہیں ہوتا اور آپ کا جو بنیادی طور پر تعلق جو ہے وہ کس شہر سے میں تو لاہور سے ہوں میں لاہور میں ہی رہی ہوں شادی کے بعد میں کراچی آئی ہوں لیکن آپ کے اردو بڑی صاف ہے شکر کریں لوگ یہی کہتے ہیں لوگ یہی سمجھے شکر کریں یہ آپ کی ساس کی وجہ سے ہے یا آپ کے ہسبرنڈ کی وجہ سے یا آپ کا قدرتی یہی ایکسنٹ اور لہجہ جو بولنے کا میرا میں کراچی میں بلوگوں سے بات کرتے تھے تو لوگ مجھے یہی کہتے تھے کہ آپ لگتی نہیں آپ اور گئیں علیکن میں پنجابی ہوں بلکل میری پنجابی بھی بہت اچھی ہے تو میرے پیرنٹ جو ہوں پنجابی میں ہی بات کرتے تھے میں پنجابی بھی بہت اچھی بولتی بلوگ لاہور میں رہ کے ایک ساتھ کہتے ہیں جی ہمیں پنجابی نہیں آتی تو میں بڑے فقر سے کہتے ہوں مجھے بہت اچھی پنجابی آتی ہے میرے بچوں کو نہیں آتی تو میں مجھے بڑا برا لگتا ہے کیونکہ ان کو آنی چاہیے کہ ہم دونوں پنجابی ہیں آدلی پنجابی اور میں بھی لیکن آپ کے لہجے سے بلکل نہیں لگتا کہ آپ پنجابی پہ بھی ایک دم شفٹ کر سکتی ہوں گی کیونکہ جو لوگ پنجابی بولتے ہیں ان کے لہجے سے تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ اردو جب وہ بولے نا تو وہ تھوڑی مصیبر پڑی ہوتی ہے یہ بات تو ہے بہت لگی میرے صحفہ بلکل بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تو اچھا اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پسند کی شادی ہے اور اٹھانہ سال ما شاء اللہ اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تو ظاہر ہے ہر جگہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے ہر جگہ گرمی سردی جو ہے وہ چل دی رہتی ہے لڑائی بڑا تو وہ لڑائی وغیرہ ہوتی ہے گرمی سردی بہت چلتی ہے یہ میں آپ کو ساہب بتا رہی ہوں بہت دن میں ورڈ بار دو تین چل جاتی ہیں تو کس کی طرف سے شروعات ہوتی ہے ہم دو رو بہت سٹرانگ ہیڑڈ ہے ہم دو رو بہت سٹرانگ ہیڑڈ ہے جو اللیو ہے آدیو سکارپل ہے وہ بات آپ کو بتا بڑے سٹرانگ سٹارز ہوتے ہیں میں سٹرانگ سٹارز میں اتنا بلیب نہیں کرتی ہوں بڑا اب جو ہے نا میں گرمہ شل ہو گئی ہوں یہ فرق پڑتا ہے تو یہ کہ ہم دونوں سٹرانگ ہیڑڈ ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات ہوتی مطلب ہماری اپنی اپنے لیکن سکارپلو جو وہ at the same time سینسٹیف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا مجھے بلکل پتا ہے میرا بیٹا بھی سکارپلو ہے تو میں بلکل اچھی طرح سنوشتی ہوں اچھا احساسیت کی جہاں باری آئی ہے وہاں husband کو فائد پر کر کے بیٹا آگے لے آئی ہے ٹھیک ہے نہیں کیونکہ اس لئے بیٹے کے آگے باپ ایک پوزیٹیف چیز ہے تو میں بتاؤں گی تو پھر اسی لئے بتاؤں گی کہ مجھے ایکسپیئینس ہے اپنے ایکسپیئینس کے حوالے سے بتاؤں گی کہ وہ بھی ہے کیا ہے کہ آدل بھی سینسٹیم ہے آپ یہ کہنے چاہ رہی ہے نہیں اپنے سالوں کے بعد تو بجلی جاتا ہے تو اچھا ویسے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ روزانہ گرمی سردی اور چلتی اور اچھا حاصل تو پھر پیل کون کرتا ہے روزانہ کی بارتی مطلب چلتی رہتی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ جیسے کہتا ہے ہماری لگیں نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو ہماری نہیں نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا اور بات آپ کو بتاؤں بات کوئی بات کی ہوتی ہے بات کوئی بھی نہیں ہوتی ہے بات ایک چھوٹی سے ہوتی ہے کہ یہاں کعول کی رکھ دی ہے کعپیان بھی رکھ دی وہاں سے وہ چیز کی نہیں کہ میرا جو ہے میں بہت چونی ہوتی پرفیکشنس ٹائپ کی ہوتی اور یہ باقی جو ہیں سارے بڑے ڈیفرنٹ ہیں تو مجھے تھوڑا ساس چیزوں پر ہمارے اس چیزوں میں لڑائی ہوتی اور بڑی بات کوئی ایسا چیز نہیں ہوتی اور مناتا کون ہے پہلے رازی کون کرتا مناتا تو بنانا مناتا اتنی کوئی بڑی بات ہوتی نہیں اس لئے منانے والی بات ہوتی نہیں ہم بول جاتے خودی کبھی ہوتا تو کبھی کبھی عادل منان لیتے ہیں لیکن اچھا آپ کی طرف سے اشت نہیں ہوتا آپ مکمل طور پر شیر لیو جو ہے نا لیو تم میں ہوئی لیکن میں بات کر لیتی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فگف کر دیتی وہ ختم کر دیتی ہوں تو بات شروع کر دیتی تو وہ بنانے والی بات ہوتی ہو جاتی ہے مجھے کوئی ایسی بات نہیں مجھے سوری کہنے میں بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی نہیں تو یہ دیکھیں آپ کے جو فادرینلہ آپ کے جو فادرینلہ کے حوالے سے تو مشہور ہے کہ وہ بڑے رومانٹک ہیرو تھے ٹھیک ہے تو یہ اثر جو ہے یہ بیٹے میں بھی کئی پایا جاتا ہے میرا نرخیال رہا سے ان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو شاید میرا بھی خیال اچھا ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے اچھا تو یہ ویسے کیونکہ اللہ ابھی ریسن پاسٹ میں آپ کی ساس صاحبہ کبھی انتقال ہوئے تو وہ وہ کس طرح ڈیفرینشیئٹ کرتی تھی بہا پر بیٹے کو وہ بھی اسی طرح ہی کرتی تھی میرا خیال سے جس طرح میں کر رہی ہوں ہاں بھی اچھا وہ بہت ڈیفرینٹ ہے وہ اس بات پر ایڈمیٹ کرتی تھی کہ ہاں نہیں وہ تھے اس طرح یہ رہنٹی کوئے بٹ اچھا ویسے آپ نے بتایا کہ عادل پہلے منع لیتے تو یہ تو منع لیتے کا مطلب ایسا ہوں کہ بہت منتے دن لے کرتے ہیں اچھا ایک لیمٹ میں رہا گے ایک لیمٹ میں رہا گے نہیں تو وہ ایسے تو نہیں نہیں اس میں اس میں کوئی تھٹ وغیرہ تو شامل نہیں ہوتی کہ میں ابھی منا رہا ہوں آپ کو ماننا تو مان جائے ورنہ پھر جائیں نہیں نہیں وہ آج کو پتے کہ میں اتنا پرابلم نہیں کرتا ماننے میں کیونکہ میں بات کر کے جو دل سے نکال دیتی ہوں میں دل میں چیزیں رکھتی نہیں رکھتی نہیں تو اس وجہ سے جب کوئی بات اس پر میں ختم کر دیتا وہ چین آئے گا دیکھی تھی آپ نے چین آئے نا وہ اس میں تو انہوں نے ہیروئی نا وہ پٹک پٹک کے در ادر اور یہ وہ پوچکر تو نہیں ہوئی بڑا رنگ بڑا تھا حقیقت کا ایسے ایسے بات ہے کہ لوگوں نے بووی دیکھنے کے بات پہلی دیکھنے کے پہلا پہلا شو تو کچھ لوگوں نے میرے پیملی کی لوگوں نے بلتا کہ میرے آدل کے وہ بہن کی بیٹے انہوں نے بولنا کہ آپ تو بڑی لڑائی ہوگی مامو مامی کیونکہ مجھے پتا ہے کیونکہ میں سالوں سے آدل کے سابہ رہی ہوں چیز کا آپ کو پتا ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتا ہے بندہ سوچنا بھی تو اب مجھے آدھے کہ آنے والے وقت کا تو کچھ نہیں کہا سکتا کہ کوئی کیا ہوگا جتنے سالوں سے میرے آئے ہیں جب میں ماتل کو جانتی ہوں تو میں ایسی چیز سوچ بھی نہیں سکتی کہ ریالٹی میں ایسی کوئی چیز ہوگی ایسے سٹائل تو بڑا دیا تھا انہوں میں سٹائل تو دیا تھا نا جی بلکل بلکل دیا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں ایسے کیوں نہیں ہے نہیں بلکل دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں سٹائل دیا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا نہیں نہیں بلکل بلکل اچھا مجھے تو وہ شپ والا ان کا بڑا زبدست لگا تھا نہیں نہیں شکر چلے کوئی سٹائل ہے تو صحیح نہ مجھے مجھے بلکل نہیں لگتا نہیں مجھے میرا یہ تھا کہ جب آتے نا وہ جہاز میں وہ جو شپ سا ہوتا ہے چھوٹا سا شپ دکھایا تھا جس میں بڑے سٹائل سے اوپر وہ انٹری مارتے ہیں اس کو شیروز سبزواری کو اٹھا آگے پہ دن تکہ دیرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو 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 انہوں نے بتایا تھا کہ میں مشورہ کیا تھا جب سائین کی تھی فلم نہیں وہ تو مجھے پتا تھا کیونکہ گھر پہ آرہے تھے سارے تھے تو توڑا بہت تو اتنا آئیڈیا تھا بڑت یہ کہہ کہ ہم لوگ ایک بڑی اچھی بات ہے ہمارے میں کہ ہم ایک دوسرے کو بڑا سپیس دیرتے ہیں مطلب آدل کچھ بھی کرے میں کچھ بھی کر رہی ہوں یا تو ہم نے کچھ بھی کر رہی ہوں اسی لیے ہمارا ٹائم بہت اچھا بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم ہی سٹرونگ ایڈیڈر میں مطلب کار سے نکلوں یا باہر جاؤں کیونکہ میرا پیور پرویشن تھا ڈیفرنٹ نیگٹیف کردار ہے لیکن ہے پورا پوری فلم وہ تو چھوڑا آئیڈیا تھا نیگٹیف تھا بر دیکھنے کے بعد چیز زیادہ پتا چلتی ہیں ہم نے فلم دیکھی اس کے بعد اس سے پہلے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو یہ پتا تھا ہے مووی کاسک ہے کون ہے کس طرح سے ہے یہ تک پچھر تھا شوٹ پر جاتے تھے آدل تو وہ والے آدل جو ہیں وہ اپنا ٹینٹرم دکھانے کے لئے گھر میں تو نظر نہیں آئے اس طرح کے آئیے ٹینٹرم دکھانے کے لئے تھوڑا ٹینٹرم سے ہوتے ہی ہیں نیچرل ریکشن ہوتا ہے نورمل انسان میں ہوتا ہے آدل میں بھی ہے اور میرے میں بھی بہت ہے تو وہ تو چلتا ہے وہ تو ہر ایک میں ہوتا ہے میں خاصل سے کوئی نورمل بندہ کو اصل ہوگا جس میں میں کہتی ہوں جو نہیں دکھائے گا اور جو ان کی پہلی فلم تھی وہ بھی بعد میں دیکھی یا اس وقت دیکھی ہوتی راجہ صاحب وہ تھوڑی تھوڑی مطلب ٹکڑوں میں جیسے ہوتا دیکھی اس طرح سے میں بھی ایک باب پہ مجھے ٹی وی اور فلموں کا میں بلکل بھی مجھے میں دیکھتی نہیں ہوں اور مجھے اب بھی میں آپ سے وہی بات شروع کرنے سے پہلے گئی تھی مجھے یہ بھی نے پہلے چلا ٹی وی تو میرا وہ ٹی وی وی والا ڈرامو والا بلکل ایسا کچھ کچھ نہیں ہے تو ڈرامو میں تو انہوں نے اچھا خاصا کام کی ہے ڈرامو تو دیکھے ہوں گے مجھے نام بھی نہیں پتا ہوتا ڈرامو بھی میں بگت مجھے تو خاص نہیں دیکھے میں نے آدل بھائی کے نہیں دیکھے بلکہ آدل پیچھے سہی بول رہے ہیں میری شادی بھی میں آئی یہاں پہ بلکہ آدل کیو جو ایک فین تھے وہی بھائی کروارے تھے بلکہ آدل کیو تو انہوں نے مجھے کہا خطوان میں میں بیک سیج لکے جاتا ہوں تو مجھے نے کہا کہ چھسکرا تسیر کھشوانی ارجن رامپال تو مجھے میں تو آگستر بھائی نے بولا یہ کون ہے میرا یہ حالتا کہ مجھے یہ نہیں بہتا تو مجھے آدل نے بولا اس کے سامنے بھول دینا بجارہ مر جائے گا کہ مجھے کس کون کون ہے تو اسی بھائی یہ حالتا بہتا نہیں ویسے میں بتاؤں ارجن رامپال کی آواز بھی بڑی اچھی ہے اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس کی ارجن رامپال کی وہ تھوڑی تھوڑی ویمواز ساب سے ملتی ہیں اچھا میں نے پیسے نور نہیں کیا لیکن اب میں کروں گی آپ میں بولا تو اور ڈراموں میں کون سی ہیروین ان کے ساتھ سوٹ کرتی تھی میں نے ڈرام میں ایسے دیکھتی نہیں اس لئے مجھے ہیروینز کرنا نہیں دیکھیں آپ ڈرامیں اس وجہ سے نہیں دیکھتی دیکھ کے فیل ہوگا آپ کو کہ کوئی ہیروین جو احساس چل رہی ہے نہیں میں ڈرام میں ایسی ہی نہیں دیکھتی یہ بات نہیں کہ آدلی ڈرام میں دیکھتی میں ٹیوی کیونکہ آپ دیکھتی نہیں تو جس طرح سارا آدل بھائی وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے بابی بتائیے گا آپ کو تو پھر اچھا لگا ہوگا سارا کچھ کے چلیں جان چھوٹی شو بیز سے نہیں مجھے کوئی فرقی نہیں بتا تو کہ شو بیز میں ہے یہ نہیں ہے میں نے میں سارا سوچتی ہوں کہ جس کا شوق ہے وہ مجھے میری کسی کو منع نہیں کرتے تو میں کسی منت افر نہیں کھتے میں کھا میری باونڈری کا خیال مجھے کبھی دیر ہو جا باہر کیونکہ میں کراچی میں کام کرتی تھی بینگ میں کام کرتی کبھی لیٹ ہو جاتا تھا میں آدم سے بولتے کراچی کی شاید میں لیٹ ہو جاتا بندہ پی وی کو فون کر کے پوچھ لیا تھا کیا ہوگیا دیر ہوگئی ہے بلکہ ایک انسا ہوتا آدم مجھے کچھ فکر نہیں ہے مجھے بھائی 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 مجھے بتائیے کہ مجھے ابھی بھی یقین کریں یقین نہیں آرہا کہ آپ کا تعلق جو ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ آپ پنجابی آتی ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی سی مجھے بھی سپیس مل جائے ہاں ظاہر ہے تو مجھے بتائیے غصہ کس گل دے آندھا ہے آدل صاحب آدل صاحب نے غصہ تھا پہلی گل پتہ نہیں چل دا کہ غصہ تو کرنگے کس گل تو کرنگے بس منہوں نہیں سمجھانے غصہ کا دوام بس چھئی کہ مجھے تسلیح ہوگی ہے مجھے تسلیح ہوگی ہے کہ آپ پتہ بھی آتی ہے پسی اور بھی گال گال کوئی نہیں وہ کہتے نا دیکھا ایک چاول کا ذائقہ پتہ چل جاتا تو ٹھیک میں تھوڑا دیکھیں اٹھارہ سال بابی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لئے بھی بڑے بڑے ہر قسم کا ٹائم دیکھا ہوتا ہے انسان نے اٹھارہ سالوں میں سب سے زیادہ ویسے تو ہر وقت ہی بندہ سوچتا ہے یاد کرتا ہے لیکن مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا آیا ٹائم جس میں انہوں نے والد صاحب کو بہت تذکر زندگی میں بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے پیرنس کو مس کرتے ہیں تو یہ اکثر ہوتا ہے کبھی جب آپ کے ساتھ بڑے بڑے خوشی کا لمحہ بھی آتا ہے غم کا لمحہ بھی آتا ہے خود بھی تو چھوٹے تھے زندگی میں ایسے موقع بہت آتے رہتے ہیں جس میں یہ نہیں کہ میں کہوں گے ایک دفعہ کیا یہ دو دفعہ کیا میں آپ کو یاد کروں گے جب بھی آتی ہے جب والد صاحب کو یاد کرتے ہیں مدر کو بھی جس طرح سے یاد کرتے ہیں جب جب یہ یاد کرتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا اکیلے ہی یاد کر لیتے ہیں اکیلے ہی بندہ بیٹھ کے اموشنل ہوا ہوتا ہے اکیلے ہی کرتے ہیں ترہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یا جو جس میں فیملی مالو ہوتی ہے کوئی خوشی غمی ہوتی ہے تو اس میں پھر میرے ساتھ بھی کرتا ہے اچھا اکیلے میں خوش رہتے ہیں اکیلے میں دیکھ لے فر جو کہ بڑی پوزیٹیف چیز کہ آرہ بہت پرائیویٹ پرسن ہے تیکھا وہ خوش رہتے ہیں اپنی پرائیویٹ لائف میں تو یہ اچھی بات ہوتی ہے بلکہ اگر دوسرا وندہ بھی تنگ نہیں ہوتا دوسرے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو میں اس چیز کو بڑا پوزیٹیف لیتی ہوں کہ میں بھی تنگ آجاؤ اگر میری بھی نیچر آسی کہ ہر وقت میری کو سر بے سواہ رہی ہر وقت مجھے اپنا ٹائم نہ ملے اپنی باؤنڈری سے مجھے باہت نکلا پڑے اس طرح سے تو پھر میں بھی تنگ ہوتی ہوں اس لئے مجھے یہ چیز پوزیٹیف لگتی نیگٹیف نہیں لگتی نیگٹیف نہیں لگتی اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو ورید مراد صاحب کی کونسی فلم بہت اچھی لگتی ایک ارمان میں نے دیکھی تھوڑی سی دیکھی تھی مجھے بہت اچھے لگتی اس لئے میرے بیٹے کا نام بھی ارمانی ہے تو ظاہری بات آپ کو بھی آپ کو تھوڑے پہلے ہوتا ہے کہ میں فلمیں زیادہ نہیں دیکھتی ہوں تو اس لئے ساکھ میں کوئی اتنی فلمیں تھوڑی تھوڑی فلمیں دیکھی مجھے نام نہیں آت فلموں کے میں نے کافی ان کی فلمیں دیکھی ہیں اور جو ارمان ہے وہ میں نے پوری دیکھی تھی اور کبھی آدل صاحب نے کہا بابا کی بابا کہتے ہیں پاپا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں ابو ابو کی فلان فلم دیکھتے ہیں یا فلان سین آپ کو دکھائے اور بلا کے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یا کوئی یونیک چیز بتائیے کبھی اس نہ ہوتا ہے آگا پہ ہوتا ہے کبھی کس نے فیس بک پہ کوئی شیئر کی ویسی چیز تو پھر وہ اس میں بلکتا ہے بچے انٹرسٹ لیتے ہیں دادا جان کے حوالے سے جاننے میں بچے لیتے ہیں چھوٹا والا بہت لیتا ہے چھوٹے والے کا بہت زیادہ ان کے ساتھ بہت ملتا بھی ہے جو سٹائل ہے چھوٹے والے کا ارمان کا بہت ملتا بڑا والا جو ہے وہ اگین اپنے باپ کی طرح وہ زیادہ کھلتا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اتنا بتاتا نہیں اس کو بہت یہ مجھے عدل صاحب نے بھی کہا تھا کہ ارمان جو ہے نا وہ اپنے دادا کی کاپی ہے تو میں نے حالان کے کہا تھا کہ اس صرف مجھے میری میں صرف میرے لیے پکچر بھیجئے گا انہیں بھیججی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں آپ بھیجتی ہیں گنہیں بھیجتی ہیں اچھا بچوں کی ایج کیا کیا ہے اور کیا کیا کر بڑے کی شکل زیادہ ملتی اس ٹائپ کی چھوٹے کی شکل تھوڑی زیادہ ڈیفرنٹ ہے بڑا والا جو ہے آدل کے ساتھ کافی ریزیمبلنس ہے اس کی چھوٹے والے کی ذرا مجھ سے ملتی ہے بڑا والا اس کا جو سٹائل ہے چھوٹے کا بلکل وہ اپنے دادا کی جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے بات کرتا ہے اس کے جو جیسٹرز ہیں وہ بلکل آسے ہیں تو بڑا والا جو ہے میرا سیونٹین کا وہ بھی چھوٹا والا جو ہے اچھا اور دونوں یقیناً ابھی پڑھ رہے ہوں گے بلکل آن جی بڑا والا آرسکول جا رہے ہیں اور چھوٹا والا جو ہے وہ میڈل میں ہے اچھا اور ساز صاحبہ کے ساتھ آپ کی بڑی بڑی فائن قسم کی اور ایڈوکیٹڈ خاتون تھی ان کا میں نے اس طرح سے ملوہ انٹرو تو نہیں کیا ہوا نہ میں ان سے ملا ہوا لیکن میں نے ان کے انٹرویوز دیکھے ضرور ہیں تو وہ بڑی زبردست خاتون تھی آپ کے ساتھ کیسا تعلق تھا ہوں گا میرے ساتھ ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرہ کافی ٹائم گزرہ ہے اور وہ یہی تھا کہ وہ بھی ان کی بھی اپنی زندگی تھی وہ ٹیپکل ساس ٹائک والا نہیں تھا تو وہ جیسے بہت سوشل تھی باہر اپنا بزی رہنا اپنی چیزوں میں سوشل ورک میں پولٹیکس میں ڈیفرن چیزوں میں انبولڈ ہوتی تھی ایسا چنکا گھر میں وہ نہیں ہوتا تھا کہ جی وہ بہو کے بارے میں سوچتی رہے ہیں کر میں کیا پک رہے گا کیا جب میری شادی ہوگی ہوئی تھی تو پھر میں گھر آئی تو انہیں سب چیزیں میرے ہندوبر کر دی تھی کہ میں سارا گھر میں ہی دیکھتی ہوتی تھی تو ایسا چنکا گھر کے بارے میں اتنا پتا بھی نہیں سا وہ خود ہی کہتی تھی مجھے کھانا میں نے پکایا نہیں مجھے آتا ہے میں پکا سکتی تو بسی طرح وہ چیزوں میں گھر کی چیزوں میں اتنا انٹر فیر نہیں کرتی تھی مطلب وہ میں ان سے بھی نہیں پوچھتی تھی کہاں جا رہی ہیں مجھے ان سے پوچھنا بھی نہیں پڑتا کہ میں یہاں جاؤں یہاں جاؤں تو اپنا اپنا سب چل رہی ہوتا ہے مطلب کسی کو بہت چیزوں میں کرتی تھی کبھی کوئی بات ہوتی تھی کہتی تھی میرا میاں تو بہت اچھا پر میرا میاں تو اس تا کیونکہ آدل تھوڑے تھوڑے سے نہیں بلکہ لگتا ہے نہیں تھوڑے کنزرورٹیو ہے تو اس طرح سے کبھی وہ آدل کسی بات پر بولتے تھے کہتے تھے تو وہ ان کو ہوتا تھا کہ نہیں میرے میاں اس طرح کی نہیں تھے وہ بہت لیبرل تھے وہ تھوڑا سا یہ اس طرح سے بات میں ذکر کرتی تھی مطلب ہمیشہ سے یاد رکھتی تھی بہت بہت یاد کرتی اور آدل جو ہیں وہ کنزرورٹیو اگر تھوڑے سے ہیں تو یہ کہاں سے انہوں نے یہ جو ایک عادت ہے یا کہنا چاہیے ایک نیچر کہنا چاہیے یہ عادت تو نہیں یہ نیچر میں کہاں سے آیا پھر یہ کیونکہ ان کی ابو کی طرف سے آیا ہے جہاں تک مادل کی صاحب میں نے سنا ہے تو وہ یہی سنا ہے کہ ان کی ابو جس طرح لوگ کہتے ہیں فلمی دنیا فلمی دنیا کی لوگ بہت اوپن وہ اس طرح سے نہیں تھے دیفرنٹ ہے تو مجھے ہی لگتا ہے کہ اپنے فادر کی صاحب سننے نے شاید یہ چیز لیا دی اچھا اور جو آلیہ صاحبہ کے آلیہ بہن کے جو بچے ہیں وہ بلکہ پہلے میں آلیہ صاحبہ سے نندور جو ایک ہوتا ہے بابی کا رشتہ بہت ذرا بتائیے گا تھوڑا سا بلکہ میرا میرا رشتہ سب کے ساتھ اسی طرح ہے کہ سب کہتے ہیں کہ ہم کسی کی زندگی میں دخل نہیں دیتے سارے تو وہ اس طرح کے رشتوں میں رشتے اچھے بھی رہتے ہیں بہت زیادہ سب کے اپنی اپنی زندگی اور اپنی وہ چھوٹی ہیں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو منٹر فر ان کی لائف میں نہیں کر رہی وہ میری لائف میں نہیں کر رہی تو پھر اس طرح چیزیں بڑھتی نہیں ہیں تو وہ بالکل اگر آپ گھر میں ہی گوسے رہے ہیں اس نے یہ کیا اس نے اٹھا وہ کب اٹھی وہ کب سوئی تو وہ چیزیں وہ ہوں تو پھر بہت زیادہ چیزیں بڑھتی ہیں سب آپ کے اپنی اپنی اچھی زندگی گزار رہی ہو تو میرا نہیں خالق کہ کوئی جسی کی زندگی میں دخل اس طرح سے دیتا ہے دیتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے بچوں اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہے آپ اس میں مطلب ہے جی جی بہت اچھی پڑک ہے بہت اچھی بچوں کے ساتھ بلکہ ان کی بڑے والے بیٹے کے ساتھ آدل جو ہے برجن کا بڑا بیٹا مقبول اس کے ساتھ کافی کلوز ہے کیونکہ پہلا بچہ تھا ان کی جن کو بیٹا بنایا ہے وہ آدل سے کتنا چھوٹے ہیں مقبول آدل سے میرا خال سے بارہ تیرہ چودہ سال کا فرق ہوگا نہیں ای تنگ وہ ایتی نائن میں پیدا ہو رہے ہیں ہاں جی تو یہ میرا خال سے چودہ پتہ سال کا فرق ہی بنے گا ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے میں ایسے شو بیز رپورٹر دیکھا جائے سافی دیکھا جائے ایسے وحیمہ صاحب کے فین مدہ دیکھوں مجھے تو آج تک کوئی کسی بھی فلم ڈسٹی کے اندر اس طرح کی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جن کی فین فالنگ جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے آپ کو کیسے لگتا ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا خال سے میں نے پوری دنیا میں ایسا نہیں دیکھا آپ صرف پاکستان کی شد بات کر رہے ہیں تو مجھے تو پوری دنیا میں ایسا ایسا نظر نہیں آیا جس کی اتنی زیادہ تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے اس چیز پر بالکل جی بالکل حیرانی ہوتی کتنے سال گزر گئے ہیں اور میں کہتا ہوں وہ اپنے پیرنس کو کوئی نہیں اتنا یاد رکھتا بڑی بات ہے کہ اللہ میران اب پاکستان میں بھی کافی عرصہ رہی ہیں بلکہ ابھی کچھ ہی عرصہ ہو گیا یہاں سے گئے ہیں آپ لوگ تو یہاں پہ جو فین تھے کراچی میں خاص طور پر وہ آپ کو دیکھ کے کہ وحید مہاد صاحب کی بہو جا رہی ہیں یا اس طرح کس طرح ان کا رد مل کیا ہوتا تھا کسی شادی وادی میں ملقات ہوگی کسی اور سوشل گیترنگ میں کس طرح کا لگتا تھا کیسے وہ بہیو کرتے میں آپ کو یہ سبھی بتایا کہ میں پہلے وہاں پہ جاپ کر رہی تھی کراچی میں تو جہاں میں کام کر رہی تھی میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرے خصوصور کون ہے میرے پرس بند کون ہے مجھے نہیں پتا لوگوں کو کون سے پہلے چلتا تھا لوگ ڈونڈ لیتے تھے میرا جو بیک گراؤنڈ ہے سپورٹس فیملی سے میں خود بھی ٹینس کی چیمپئن رہی ہوں تو مطلب یہ میرے عروح سے کم پہجانتے تھے مطلب میرے فاد ان لو کے نام سے بولتے تھے جن کی بہو جا رہی ہے بلکہ میرے ایک دو میرے دو بوسز تھی انہوں نے کہا تھا بلکہ کہ نہیں یہ خود بھی ٹینس کی چیمپئن رہ چکی ہے اس کا اپنا بھی نام ہے تو خالی وہ اس کی پہچان نہیں ہے نہیں اس ٹیم تو میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ٹینس کی چیمپئن کا جو ہے نا وہ تذکرہ کریں کیونکہ آپ کے سامنے یہ جو کچھ ہے مطلب یہ کہ میں بتاتی نہیں تھی مطلب مجھے اس نام سے زیادہ بھی جانے جارہا نہیں میں نے کہا وہ ٹینس سٹار تھی نا ہوسانیا ہے بلکہ وہ تو لیکن مجھے وہ اس وجہ سے آگیا بیچ میں اچھا آپ مجھے بتائیں مجھے بتائیں بھابی کہ جو آپ دیکھیں اس ٹیم جتنے بھی بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں مطلب ہے آپ کے تو آپ چاہیں گی کہ آگے آئیں اور یہ شو بز کا مطلب عادل صاحب کی بھی خواہش ہے یا دیکھیں آپ تو خواہش کی بات تو ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ بچوں کا اپنا رجان بھی ہونا چاہیے تب تک آپ کا اپنا رجان کسی چیز میں کسی کو پوش نہیں کر سکتے جب آپ پوش کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی وہی صلاحیت آگی نہیں آتی نکلتی نہیں ہے بچوں میں اگر ان کے اندر وہ نیاریت کریں گے اس چیز کو ان میں سے کوئی بھی کرے گا ان کو شوق ہوگا تو بالکل ضرور ہے مجھے بہت اچھل لگے گا اس بات کے لیے کہ وہ آئے ضرور پٹ اگین وہ بات ہے کہ کبھی میں نے پوش نہیں کیا بچوں کو بھی کہ تم یہ پڑو یا یہ کرو یا یہ اس طرح سے جاؤ انلس انتل وہ کوئی بہت بری چیز نہ کر رہے ہوں تو اس پتہ سے میں نہیں کرتی اور یہ بتائیں کہ ادھاکارہ نور کو جانتی ہیں جی جی بالکل جانتی ہیں آپ کی وہ تصویر کے بعد بات آدھا جانتے ہوگی پہلے نہیں جانتی دیکھا کتنی کڑی نظر رکھی بھی آپ نے اور آپ کہہ رہی ہے میں بڑی لبرل ہوں اور بڑی میں کنزرویٹیو نہیں ہوں میں لبرل ہوں کیونکہ مجھے مجھے آدل نے بتائی تھی یہ بات دیکھ اچھا وہ لوگ نے بھی در کے بتائی ہوگی کہ اس سے پہلے در کے نہیں ہوتا ہی تھی میں نہیں آدل نے آپ کو کال کی تھی شاید آپ نے بھی ہلت شرغازی تھی اس وقت چید میں پاس پاس ہی بھی گئی میں بھی ہس لی تھی ابھی پھر آپ کا ذکر اور اس بات پہ تو میں بھی پھر ہس لی تھی ہلتی تو انسان سوی جاتی خیر ہے اس میں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ میں بتاؤں آپ کو ویسے اب میں جو نا بندے کے لیجے سے پشان جاتا ہوں اور کس کہاں سے بول رہے ہیں ایک دفعہ نہیں تین دفعہ آدل بھائی مجھا یاد کروا چکے ہیں اور وہ اتنے اندر اور اندر ان کے نا خوشیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں بتاتے ہوئے نہیں یہ بات میں نہیں مانتی بس آپ کچھ بھی بول رہیں گے میں یہ بات نہیں ماروں گی آلی کے بارے میں اتنا عرصہ جو ہوتا ہے نا میرے خاصلے کافی ٹائم ہوتا ہے اچھا اٹھارہ اننیس سال بڑھا لے نا تو میرا نہیں خیال اچھا ایسی بات کو جس میں کوئی سچائی ہے اچھا یعنی کہ میں پھر ناکام ہو گیا بیچ میں اس بات پہ بلکل ناکام ہے بلکی بات تو بشاہ نا ہو نہیں کئی نہ کئی میں نے بیج لگا دی ہے اب آگے آپ جانے اور آدل جانے ایسی بیج کی بات ہوگی تو اگر میرے دماؤں مرش دہ دے تو درخت بھی گئی ہوتا ہے نہیں آپ کو ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے آن دے ریکرڈ بھی کہا ہوا ہے ریکارڈ کے اوپر یہ آپ مجھے کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایسی اپنی بی بی کم ہی دیکھئے ہو جس کو اتنا کانفرنس ہو اپنے میاں کے اوپر نہیں لیکن ایسا میاں بھی تو دیکھیں نا خود ہی بتا دیا انہوں نے بالکل ہے اتنے بعد اب میاں جو ہیں وہ بھی کم کم ہوتے ہیں آہ نہیں بابی آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا مجھے اور ابھی تو کافی ٹائم بھی ہو گیا میرے حال میں لیکن بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا تو ناظرین آپ نے دیکھا مریم رحیم صاحبہ وحیم صاحب کی بہو اور آدم مرحیم صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ ان کا انٹرو آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے ابھی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ